اسلام علیکم گائز بگ جی انسٹرال ہونے کے بعد آپ نے اس ایپ کو اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ کے پاس کچھ ایسا انٹروفیس شو ہوگا جس میں آپ کے پاس ورس اف آل لوڈنگ شو ہوگی لوڈنگ ہونے کے بعد آپ کے پاس اکاؤنٹ کی اپشن پوچھی جائے گی کہ اگر آپ سائن اند کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ ایسا گیسٹ بھی کئل سکتے ہیں جیسے کہ آپ کے سامنے شو ہو رہے ہیں یہاں پر ٹویٹر فیس بوک کی اپشن دی ہوئی ہے اور سامنے مور کی اپشن بھی ہے تو مور کی اپشن میں آپ جائیں گے تو آپ کے پاس پلے گیمز جیسے کہ آپ کے پاس اگر پلے گیمز کے اندر اپنا کوئی آئیڈی لاغن کیا ہوئے آپ نے یا اپنے اکاؤنٹ کریئٹ کیا ہوئے ہمارے مور کی نہ بھی ہے تو اپنا فرنڈز کے ساتھ نہ کھلکہ مور کی آئیڈی نzemہو عوциر میں آپ کو یہاں معذاب لاغن تو میں یہاں پر فیس بوک کے ساتھ لاغنٹ کرنے چاہ رہا ہوں تو چلیے گائز میں نے یہاں پر فیس بک والی آپشن سیلیکٹ کی تھی تو میں نے یہاں پر اپنا آئی ڈی اور پاسورڈ انزیٹ کی ہے اس کے بعد میں ڈائریکٹ اس انٹروفیس پہ آگیا ہوں یہاں پر مجھے ایک سائٹ پہ جیسی کی آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر میں ٹیپ کر رہا ہوں یہاں پر میرے فرنڈز لسٹ شو ہو رہی ہے مجھے جو پبجی کھیلتی ہیں یا جو فیس بک میرے فرنڈز ہیں اور جنہوں نے پبجی انسٹرال کر رکھی ہے وہ یہاں پر شو ہو رہی ہیں یہاں پر میری آئی ڈی شو ہو رہی ہے جس کے تھرو میں لاغن ہوا ہوں یہاں پر یہ میرا نام لکھا ہوا ہے اس کے بعد نیچے میرے پاس کچھ آپشنز دیئے ہوئے ہیں جیسے کہ مشنز کے اندر کچھ چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک شو ہو رہی ہیں جن کے اوپر ریڈ ڈاٹ لگا ہوا ہوگا وہ والی چیزیں آپ اپن کریں گے تو آپ کو وہاں پر کچھ گفٹس یا کچھ کوائنز آپ کو ملیں گے انوینٹری کے اندر میرے پاس وہ چیزیں ہوتی ہیں جو میں گیم کی دوران یوز کروں گا جیسے کہ جیسے یہ ڈریسنگ ہوگی یونیفارم ہو گیا اور یہ جو گنز میرے ہاتھ میں ہیں یہ والی چیزیں انوینٹری کے اندر آپ کو ملیں گی ورکشاپ کے اندر بھی ایسی ہی چیزیں پڑی ہوتی ہیں لیکن آپ چاہیں تو انہیں پرچیز کر سکتے ہیں ادروائز آپ کے پاس اوکشن ہوتی ہے کہ آپ وہ پرچیز کیے بینہ بھی انہیں کھیل سکتے ہیں تاکہ بعد میں شاید آپ جب گیم کھیلتے ہیں اور آپ کے رنک بڑھتے ہیں تو آپ کو ایسا گفٹ وہ چیزیں ملتی ہیں کلین کے اندر بھی شاپ کرنے سے کچھ چیزیں خریدنے سے آپ کو کچھ گفٹس ملتے ہیں تو وہ یہاں پر شو ہو رہے ہوتے ہیں اور یہاں پر آپ کے پاس کوئنز جو ہوتے ہیں وہ آپ کے لیول بڑھا رہے ہوتے ہیں جیسے یہ آپ کو شو ہو رہا ہے اوپر میں لیول فور پہ ہوں اس ٹائم اس کے بعد شاپ کے اندر آپ کے پاس کچھ چیزیں دی ہوتی ہیں جو آپ پرچیز کر سکتے ہیں جیسے کہ میں آپ کو نکھا دوں شاپ کے اندر میرے پاس یہ ڈریسنگ ہیں مطلب ڈیفرنٹ ٹنگز ہیں یہ ہیٹ ہے اگر یہ میں لینا چاہتا ہوں تو مجھے یہاں سے پرچیز کرنی پڑے گی تو گائز اسے فیلال ہم لیول کر دیتے ہیں آر پی کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ہے آر پی کے اندر آپ کو ڈیفرنٹ ٹرینکز ملتے ہیں جب آپ گیم کھیلتے ہو تو آپ کو ڈیفرنٹ یہاں پر چیزیں ملتی ہیں جیسے یہ شو اور یہ میں نے کچھ چیزیں لے لی ہیں یہ ڈے بائی ڈے مجھ کو ملتی ہیں یہ آپ پھر مشنز کرنے کے بعد ملتی ہیں تو گائز یہاں پر ایمپورٹنٹ چیزیں ہمارے پاس ایک مشنز کے اندر جا کر ہم نے کلیکشنز کرنی ہوتی ہے جیسے یہ میرے پاس کچھ کوئنز آئے ہوئے ہیں تو میں نے یہاں سے کلیکٹ کر لیتا ہوں تو یہ مجھے میرے کوئنز مل چکے ہیں جو میں نے کلیکٹ کیا ہے یا پھر آپ سنگل کرنے کے بجائے آپ کلیکٹ آل کریں گے تو جتنی بھی چیزیں آپ کے پاس اس آپشن میں آئی ہوئی ہوں گی وہ آپ کو مل جائیں گی یہاں سے تو ہم ڈائریکٹ بھی کر سکتے ہیں آپ ون بائی ون بھی کر سکتے ہیں ایسے انوینٹری کے اندر میرے پاس کچھ چیزیں ہیں جیسے یہ ڈیفرنٹ یونی فارمز ہیں میں یہاں سے یونی فارم چینج بھی کروا سکتا ہوں اور یہ کچھ اگر میں فی میل سرک کرتا ہوں میرے پاس فی میل کیلی یونی فارم ہے اور اگر میرے پاس میل اینڈیٹ ہے تو پھر اس کے لیے کچھ یہ میل یونی فارمز ہیں اچھا یہاں پر کچھ میرے پاس پبزی کی طرف سے مجھے کچھ گفٹس ملے ہوئے ہیں جن میں یوز کر کے ڈیفرنٹ کام کر سکتا ہوں تو فیلال انہیں بھی ہم ڈسکس نہیں کریں گے تو جب بھی ایک نیو پلئیر لاغن کرتا ہے تو اس کے لیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس نے کیا کرنا ہوتا ہے اگر وہ اپنے فرینڈز کے ساتھ کلنا چاہتا ہے تو یہاں سمپل یہ پلس بھی ایڈ کریں گے تو اس کے پاس ایک پلئیر ایڈ ہو جائے گا جس کے ساتھ وہ کسی بھی ٹائم گیم کھیل سکتا ہے تو میں اگر آپ کو ایک آدھا کر کے دکھاؤں تو میں بتاتا چلوں کہ یہ دیکھیں میں یہاں پر ایک بندے کو ایڈ کر رہا ہوں تو میرا انوائٹ سینٹ ہو گیا اسے اگر وہ مجھے اب اسیپٹ کرے گا میری انوائٹیشن اگر وہ چاہے گا کھیلنا تو وہ گندہ شو ہو رہا ہے تو اس نے میں نے اسے ریکویسٹنٹ کی اور اس نے اسیپٹ کر لیا تو میں فیلال اسے کی کاوٹ کر دیتا ہوں تاکہ میں اسے اپنی ٹیم سے نکال دوں وہ خود ہی نکل گیا سو سو گائز جب یہاں پر آپ کے پاس بندے سیلیکٹ ہو جائیں گے تو سمپل آپ نے سٹارٹ کے بٹن پر کلک کرنی ہے تو سٹارٹ ہو جائے گی گیم لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر آپ کے پاس ڈیفرنٹ میپس بھی دیئے ہوتی ہیں تو آپ وہاں سے جا کے میپ سلیکٹ بھی کر سکتی ہیں پہلا میپ جو کہ یہاں پر فرسٹ نمبر پر شو ہو رہا ہے کلاسک میپس اسے بولتی ہیں یا سمپل اس کے نام بھی آگے کچھ لکھے ہوئے ہیں تو یہ میپ جب آپ گیم انسٹال کرتے ہیں تو آپ کے پاس دونلوڈیڈ ہوتا ہے اور باقی یہ جو میپ ہیں آپ کے پاس یہ آپ نے دونلوڈ کرنے ہوتی ہیں تو میں نے یہ چاروں کے چاروں میپ ڈنلوڈ کر رکھیا ہیں جو میکسیم لوگی یوز کرتے ہیں وہ یہی کلاسک پہلے والا جو میپ ہے یہی یوز کرتے ہیں لیکن آپ چاہیں تو کوئی اور بھی میپ یوز کر سکتے ہیں نیچے یہاں پر جہاں ٹپ کر رہا ہوں یہاں پر آپسنگل پ لئیر کھیلنا چاہتے ہیں تو simplified سلاکٹ کریں گے دبل کھیلنا چاہتے ہیں تو從 사 perpetrator چاہتے ہیں اور آپ ٹیم کے جن Temple کے ساتھ چاہتے ہیں اگر آپ ٹیم کے ساتھ کیلنا جاتے ہیں تو یہ آپ سلیکٹ کریں گے یہ TPP اور FPP آپ کے پاس دو آپشنز ہوتی ہیں اگر آپ TPP سلیکٹ کرتے ہو تو آپ کے پاس Amy کے ساتھ بندہ شوہ ہو رہا ہوتا ہے اگر آپ FPP سلیکٹ کرتے ہو تو آپ کے ساتھ aim اور gun شوہر ہوتی ہے آپ کا بندہ شوہر نہیں ہو رہا ہوتا تو یہ میں گیم کے دوران آپ کو بتا دوں گے یہ دو آپشنز کے بارے میں ابھی فیلال میں سنگل پلئیر سلیکٹ کرتا ہوں یہاں سے اور یہاں پر ہمارے پاس کلاسک کے نیچے ایک کارڈ ارینہ پلے لیب اور یہ رینکڈ ایریا یہ ڈیفرنٹ آپشنز ہیں اگر آپ چاہیں تو ان میں بھی جا کر گیم کھیل سکتے ہیں یہ گیمز کی ڈیفرنٹ ایدر آپشنز ہیں ان میں گیمز کھیلنے کا ایک الگ طریقہ ہوگا اس میں آپ کے پاس ایک لیمٹیڈ ایریا ہوگا جس میں آپ کے پاس ایک ٹیم ہوگی اور دوسری ٹیم کو آپ نے کل کرنا ہوگا ایک ایک اناٹ کے اندر بھی وہی اپشنز ہوتی ہیں لوگ انہیں بھی کھیلتے ہیں لیکن اس سے ایک باہت موزت دیں لوگ اپسند کرتا ہوں مکسیم فلوگ کلاسک مثل کی کیلتے ہیں نیچے ہمارے پاس ٹریننگ بھی دی ہوئی ہے اگر آپ ٹریننگ کرنا چاہے تو سکتے ہیں میں بھی ٹریننگ بھی نہیں جاؤں گا اور روم دیا ہوگا روم پر ہمارے پاس ہمارے پاس اپشنز کے ساز سے ہوئے جاتے ہیں گیم کو تو ہمارے پاس یہ گیم سٹارٹ ہو چکی ہے جی تو یہ ہم اس ایریا میں آگئے ہیں جہاں پر ٹیم اکٹھی ہوتی ہے جیسے کہ آپ یہ کونے میں اوپر دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر جو لوگ ہیں وہ اکٹھے ہو رہی ہیں یہاں پر ہمارے پاس ہنڈرڈ پلیئرز جب ایکل ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ یہاں پر آپ کو ٹوٹل بتا جاتا ہے تو یہ جو تھرٹی سیکنڈز ہو رہی ہیں یہ کچھ سیکنڈز چل رہی ہیں یہ وہ پلیئرز شکے ان ir ہونے کا ٹائم ہوتا ہے اس دوریان لوگ یہاں پر انڈ ہو جاتے ہیں اور یہاں پر آکر خود کو warm اپ کرتے ہیں مد pioneer آپ یہاں پر گھوم بھیر سکتے ہیں آپPalup ٹیک کر سکتے ہیں آپ کی کیز ویرہ چیک کر سکتے ہیں آپ یہاں پر ٹھیک کر سکتے ہیں آپ کی گیم کیسے چل رہی ہے تو آپ settings ویرہ چنج کر سکتے ہیں اس کی ہیں تو غیرز یہاں پر تھوڑے در warm اپ ہونے کے بعد جب یہ seconds ختم ہو جاتے ہیں تو آپ گیم کے main area میں enter ہو جاتے ہو جہاں آپ نے جا کر گیم کھیلنی ہوتی ہے تو یہ سیکنڈز ختم ہو گئی ہیں اب ہم ایک پلین میں شو ہوں گے یہ ہمارے پاس ایک پلین شو ہو رہے ہیں جیسے کہ میرے ساتھ ایک پرسن ہے میں اسے میوٹ کر دیتا ہوں جی تو یہ ہمارے پاس ایک ایریا ہے کلاسک ایریا ہے جو ہم نے سلیکٹ کیا تھا اب یہاں پر ہم نے آکے گیم کھیلنا شروع کر دینی ہے گائز یہاں پر ہمارے پاس جب جمپ کی اپشن شروع ہو رہی ہے اس پر کلک کریں گے تو ہمارا جو سولجر ہوگا وہ یہاں سے اتر جائے گا جی تو نیچے جانے کے بعد ہم لوٹ وغیرہ کرتے ہیں اور لوٹ کرنے کے بعد ہم گیم کھیلنا شروع کر دیتے ہیں جس میں ہمارے پاس ڈیفرنٹ گنز وغیرہ اور بومز اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کے طرح ہم گیم کھیلتے ہیں یہاں پر بسکلی ہنڈرڈ میں سے آپ کے پاس فیلال دو بندے ہیں تو آپ نے ہنڈرڈ میں سے نائنٹی ایٹھ لوگوں کو بارنا ہوتا ہے اور انڈ پہ دو لوگ بچتے ہیں وہی وینر ہوتے ہیں اس گیم کے سو گائز اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ہمارے پاس میپ کی اپشن ہوتی ہے اور یہاں پر یہ جو سیٹنگ ہے اس میں جا کر اگر آپ کے پاس لوگ گرافکس ہیں تو آپ گرافکس سیٹنگ میں جا کر گرافکس بھی بیلنس کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر ایش ڈی میں رکھا ہوئے اور نیچے ہائی کیا ہوئے تو آپ کے پاس اگر بہت اچھی ڈیوائس ہے تو آپ ایش ڈی آر پی بھی رکھ سکتے ہیں الٹرا ایش ڈی کی اپشن ابھی آپ کو پب جی پروائیڈ نہیں کر رہا یہ گامنگ سون کی اپشن ہے یہاں پر ایش ڈی آر کا مطلب ہے کہ یہ آپ کی ڈیوائس میرے پاس یہ سپورٹ نہیں کرے گا کیونکہ یہ میرے پاس اپشن نہیں ہے ایش ڈی آر کی میں نے ایش ڈی پی کیا ہوئے اور ہائی پر رکھا ہوئے اگر آپ کے پاس نارمل ڈیوائس ہے تو آپ بیلنسٹ پر جائیں اور یہاں پر ہائی رکھ لیں بے شک بیلنسٹ پر جانے کے بعد وہ خود ہی سیٹنگ کر لے گا کہ آپ کو کون سی سیٹنگ چاہیے اور کس پر آپ کا موبائل آپ کی گیم اچھی چلے گی نہیں تو آپ کے پاس کافی سارے لیکس آئیں گے گیم رک رک کے چلے گی تو اس کے لئے آپ یہاں سے جا کے سیٹنگ کر سکتے ہیں اور یہاں پر کچھ سٹائلز ہیں کہ آپ کے پاس جو ڈسپلی ہے وہ کیسا شو کلاسک کلر فول ریالسٹک سوفٹ یا مووی تو یہاں پر آپ جا کے اس کی بھی سیٹنگ کر سکتے ہیں تو آج کے لئے فیلال اتنا ہی تھا یہ ایک بیسک نیڈز نے جو آپ کو گیم کھیلنے کے لئے ضروری ہوتی ہیں گرافکس بھی آپ کو چاہیے ہوتی ہیں کیونکہ اگر آپ کی گرافک کی سیٹنگ صحیح نہیں ہے تو آپ کی ڈیوائس پر یہ صحیح سے نہیں چلے گی اور ایک چیز اور بتاتا چلوں آپ کو اگر آپ نے پبزی گیم کھیلنی ہے تو آپ کے پاس ایک کو ڈیوائس اچھی ہونی چاہیے جس پہ آپ گیم کھیل رہے ہو اور سیکنڈ آپ کے پاس انٹرنیٹ کنیکشن بہت اچھا ہونا چاہیے تاکہ آپ کی گیمز میں لیکس نہ آئیں نہیں تو گیم آپ کی رک رک کے چلے گی ٹھیک ہے گائز آج کے لئے اتنا ہی تھا تینکیو سو مچ اللہ حافظ